تین سو ارب روپے کی گندم سکینڈل میں خصوصی حکم دو ہزار اکی سے لے کر دو ہزار چوبیس کے درمیان گندم کی کمی اور قلت کی نوائیت کم قیمت پر گندم فروخت سے کاشکانوں کو بھاری نقصان ہوا جاری گندم اور درامت گندم سبسٹی مکمل تفصیلات حاصل ہو چکی ہیں گجشتہ سال آٹھائی اشاریہ اٹھارہ ملین ٹن گندم کی پیداوار ہوئی تھی کسانوں کو بھاری نقصان ہونے کے بعد کیا سال دو ہزار پچیس میں اتنی ہی پیداوار ہو سکتہ حکومت اہندہ سے کسی قسم کی کوئی سبسٹی جاری نہیں کرے گی حکومتی ذرائع کے مطابق اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھئی سب خیرے سنگے جو دو چینل پر نہ ہیں وہ چینل کو لائک میں سبسکرائب کر لیں پنجاب سندھ مارکٹ کی مکمل اپ ڈیٹس ہے بھین سا شیر کی جائے گی آرف والا گھلا منڈے میں آج جناس کے کیا ریڈس رہے ہیں یہ ریڈس چالیس کلو گرام کے ہوں گے کیش پیمنٹ کے تو سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں مکہی کے ریڈس کی تو بارہ اور تیرہ موچ ہے یعنی نئی مکہی چوئی سو سے لے کر چھبی سو پچاس رپے تک فی من ونڈا کوالٹی میں کئی کے ریڈس کی بات کریں تو اٹھانہ سو سے لے کر دو ہزار پی فی من اسی طرح پرانی مونجی پندرہ زیروں نو اور سولہ بنوے خوشکٹر والا مال اکتالیس سو سے لے کر پنتالیس اور پی فی من یعنی پرانی مونجی مارکٹ ابھی بھی تیز ہے کہنات گیارہ کی اور ستارہ اٹھانہ کے ریڈس کی بات کریں تو پرانا خوشکٹر والا مال چورتالیس سو سے لے کر سنتالیس اور پی فی من یعنی پرانی موجی کہنات گیاریں کیا اور 1718 ریٹ ابھی بھی مارکٹ برقرار ہے نئی موجی 15.09 اور 16.09 کے ریٹس کی بات کریں تو خوشکڑر والا مال 29 سے 380 رپے اور ہاتھ والا مال 33 سے لے کر 3435 رپے فی من ایری سکس ہائیبریڈ کی بات کریں تو خوشکڑر والا مال 1780 سے 2350 جبکہ ہاتھ والا مال 2330 سے 2350 رپے فی من ایری فین کے ریٹس کی بات کریں تو خوشکڑر والا مال 1950 سے 2330 رپے تک جبکہ ہاتھ والا مال 2300 سے لے کر 2400 رپے فی من اور سوپر فین کے ریٹس کی بات کریں تو 2000 سے لے کر 2500 رپے اگست میں بارشوں کی وجہ سے مال کافی زیادہ نمی اور گیلا مال تھا تو ریٹ بھی کم تھے اب مارکٹ کچھ بہتر ہونا شروع ہو چکی ہے ہائیبریڈ کی بھی سرسوں کے ریٹس کی بات کریں تو 6250 سے 6600 رپے جبکہ گندم کی مارکٹ 2500 سے لے کر 2700 رپے فی من نئے تل تلی کی ریٹس کی بات کریں تو عرف والا غلا مڈی میں شاندار تیزی 9000 سے لے کر 11500 رپے تک فی من انشاءاللہ تل مارکٹ آنے والے دنوں میں دو تین ہزار پے مزید ریٹ تیز ہونے کے امکانات ہیں جیسے کہ ایکسپورٹ شروع ہو جائے گی گندم کی مارکٹ کی بات کریں تو اس ٹائم پورے پنجاب بر میں جو گندم کی غلا مڈیوں کے ریٹس ہیں وہ 2400 سے 2500 اور 2600 کے درمیان جبکہ اوپن مارکٹوں میں 2700 سے لے کر 2800 رپے فی من سنبر کے آخری دنوں میں ہو سکتا ہے کہ گندم کی مارکٹ میں کچھ تھوڑی سی بہتری ہو جائے البتہ دیکھا جائے تو اوپن مارکٹوں پر ڈیپینڈ ہے اور فلور میں لوگ کے ریٹس ہوتے ہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حکومت کی سکتیاں نہ ہو تو مارکٹ مزید 3000 سے بھی تجاوز کر سکتی ہے مارکٹ میں ہر روز ڈیلی بیسل پر سو ڈیر سو کی کمی پیشی ہو سکتی ہے کیونکہ مارکٹ میں اگر دیکھا جائے تو آج سے دو روز پہلے مگئی کی مارکٹ سوڑی سی آرزی منزی تھی لیکن اب مارکٹ مزید بہتر ہو چکی ہے جیسا کہ فیڈ میڈ والوں نے بھی ریٹ مزید بڑھا دیئے